بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلین مانی رحمت اللہ علامہ سید سلمان ندبی رحمت اللہ صفحہ نمبر ستائیس جلد اول ابن الندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسے تھا علامہ بلا ذری سے تصریح کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باست ہوئی تو قریش میں سترہ شخص لکھنا پڑنا جانتے تھے یعنی حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان حضرت ابو عبیدہ طلحہ زید ابو غزیفہ ابو صفیان صفحہ بنت عبداللہ رضی اللہ بدر کی لڑائی جو دو ہجری میں ہوئی اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ نہیں ادا کر سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص دس دس بچوں کو اپنا ذمہ لے کر ان کو لکھنا سکھا دے چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے جو قاتبے وہی ہیں اسی طرح لکھنا سیکھا تھا ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصا مکہ و مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج تھا کافی رواج ہو چکا تھا البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روایتیں اور حدیثیں بھی کلم بند ہوئی تھی یا نہیں اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں بعض حدیثوں میں جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہیں تصریح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے کلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا مسلم کے الفاظ یہ ہیں مجھ سے جو سنو اسے کلم بند نہ کرو بجز قرآن کے اور کسی نے کلم بند کیا ہو تو اس کو مٹار ڈالنا چاہیے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کا ارشاد ہے کیونکہ متعدد سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں بعض صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات کلم بند کر لیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ کا قول ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں البتہ عبداللہ بن عمر مستثنہ ہیں کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کر دیتے اور میں لکھتا نہ تھا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے قریش نے ان کو منع کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیز کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو عبداللہ بن عمر نے اس بناء پر لکھنا چھوڑ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے دہان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ میں روایت کی ہے کہ اس بیاز کا نام جس میں عبداللہ رضی اللہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کلم بند کر لیا کرتے تھے صدق اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے